پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا اعلان دور اسٹریلیا سے پہلے کئی پاکستانی فارمر کرکٹر کی پاکستان کے سکوارڈ سے چھٹی کئی نئے چہرے دور اسٹریلیا کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں شامل پاکستان کرکٹ ٹیم کا وائڈ بال کا نیا کپتان کون کیا فاسٹ بولر محمد آمیر اور عماد وسیم کو پی سی پی ایفر پیر سے دے گی موقع کیا ہے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سابسکرائب کر کے ساتھ میں بیل لیگن بھی پریس کر لیں تاکہ کرکٹ کی آر اپنیٹ آپ دوستوں تک بروقت پہنچ سکیں جیہاں ویواز آپ کو مکمل تفصیل سے اگاہ کرتے چلیں کہ آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی ناکس کار کردگی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کا بہت بڑا فیصلہ ٹی 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 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی مکمل طور پر سرجری جیہاں دوستو بابا رازم محمد رزوان شہین شاہ افریدی آزم خان اور افتخار آمد کی پاکستان کے سکار سے چھٹی دوستو یہاں پر آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے مبین ٹی 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 سیری سے قبل فخر زمان کو پاکستان ٹیم کی ٹی ٹی کی کپتانی سو پہ جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جیہاں ویورد ذرائق کی مانے تو بابا رازم کو ایک بار پھر سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی وائیڈ بال کی کیپٹین سی سے ہٹا کر اور اوپنر بیٹس مین فخر زمان کو پاکستان ٹی ٹی میں نیا کپتان بنایا جا رہا ہے اور اوڈی آئی میں محمد رزوان پاکستان ٹیم کی کپتانی کریں گے اس کے ساتھی ٹی ٹی وائیڈ کپ دوہزار چوبیس میں مسلسل فیلئر کے بعد افتخار احمد آزم خان اور عثمان خان کی پاکستان کرکٹ ٹیم سے مکمل طور پر چھٹی کرا دی گئی ہے ان کے مطابع دل نوجوان پلیس کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا جا رہا ہے